موسیقی کہ یہ دنیا ہے ہی مسائل اسطان بس نوئیت بدلتی ہے پریشانیاں ہر وقت کوئی نہ کوئی رہتی ہے کسی کو صحت کی طرف سے پریشانی کسی کو اولاد کی طرف سے کسی کو بیوی کی طرف سے کسی کو بھائیوں کی طرف سے کسی کو کاروبار کی طرف سے کسی کو دفتر کی طرف سے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہیٹ ہر وقت ملتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اصل میں یہ پہنچا کے دیکھتے ہیں کہ میرے بندے تیرا ریکشن کیا ہے تو کیسے بیہیو کرتا ہے تو ریٹیلی ایٹ کس طرح کرتا ہے اگر تو مشکلات کے اوپر تُنہیں صبر کیا اگر تو کرائیسس کنڈیشن کو تُو نے اچھی طرح نینیج کر لیا تو تُو میرا صبر کرنے والا بندہ مقبول بڑھا ہے اور اگر میں نے تجھے فراخی دے دی کربار چلا دیا ملتائی ملینر بنا دیا اور تُو نے اپنے مال کے باوجود گناہ کی طرح قدم نہیں اٹھایا اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھا تو میرے بندے تھی میرا شکر گزار بڑھا ہے اس حالت میں بھی کامیاب اس حالت میں بھی کامیاب اب یہ امتحان انسان کا ہوتا رہتے ہیں تو عام طور پر دیکھا گیا کہ خوشی کی کنڈیشن میں نعمتیں ملنے میں تو چلو کوئی الحمدللہ نکلی جاتا ہوگا زبان سے ورنہ تو کئی دفعہ دیکھا وہ بھی نہیں نکلتا تجربہ ہے ہمارا کہ جس بندے کا کاروبار اتنا اچھا کہ اپنے گھر کے علاوہ چالیس گھروں کو وہ رزق دے سکتا ہے اتنا اچھا کاروبار اس سے پوچھیں بھئی سنائے کام کیسے کہتے ہیں بس بلارہ ہے کتنے عجیب بات ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی تاریخ کرتے ہیں ہماری زبان چھوٹی ہوتی ہے حق تو یہ تھا کہ وہ پوچھتا تو ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں ہم رو کے کہتے ہیں میرے مالک کا مجھ پر احسان اس نے میری اوقات سے بڑھ کر مجھے عطا فرمائے گا میں اللہ پہ قربان جاؤں گا اس نے تو مجھ پر بے انتہا نعمتوں کی بارش کی ہوئے مگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ کھلے دل سے ادا نہیں کرتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ جب تھوڑا مصیبت آ جاتی ہے پریشانی آتی ہے انوانٹڈ قسم کے سرکمسٹانسل بن جاتے ہیں اس وقت ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں شکویں شروع کر دیتے ہیں اندازہ لگائیے ایک آدمی مسجد میں نہیں آتا آپ پوچھیں کہ بھئی کیا ہوا آپ مسجد میں آج کل نظر نہیں آرہے تو جواب ملے گا بس کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں ٹھیک ہو گئے تو میں آ جاؤں گا کیا مطلب کہ کاروبار میں خرابی آئی تو سب سے پہلے جو دروازہ چھوٹا وہ پروردگار کا دروازہ تھا اپنا گھر نہیں چھوڑا کہ وہاں نہ جائے دوسرے دوستوں کا گھر بھی نہ چھوڑا رشتہ داروں کا بھی نہیں چھوڑا سب کے آ جاتا ہے خدا کے گھر نہیں آتا تو حالت تو یہ ہے ہماری ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے تو بس سب سے پہلے مسکت کے راستہ بھول جاتے ہیں اس لیے آج کے اس عنوان میں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حالات ہر طرح کے آئیں گے ہمیں مشکل حالات میں صبر کرنا ہے اور اچھے حالات میں اپنے رب کا شکر علاقہ یہ سبق اب نے اگر پڑھ لیا تو بس ہمارا نامِ عمال نیکیوں سے بھرنا شروع ہو جائے گا کتنے اچھے اچھے موقع ہوتے ہیں نیکیاں کمانے کے اور ہم ان کو مشکت جاتے ہیں اتنے اچھے موقع ہوتے ہیں کہ ہم ان پر اگر اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق بیہیو کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنا عجر ملتا مومن کو تو دنیا میں ہر مصیبت پہ عجر ملتا ہے سو مجھ سو نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں چراغ جل رہا تھا ہوا کا چھوں کا آیا چراغ بج گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيْهِ رَاجِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ بڑی حرام اے اللہ کے پیارے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ تو اس وقت پڑتے ہیں جب کسی انسان کی زندگی کا چراغ بلد ہوتا ہے جو فوت ہو جاتا ہے اور آپ نے چراغ کے بجنے پڑھ پڑھے نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ عائشہ مومن کو دنیا میں جو کوئی بھی تکلیف مصیفت غم ملتا ہے چھوٹا یا بڑا اگر اس کے اوپر وہ یہ الفاظ پڑھ دے اللہ اس پر بھی اس کو عجر عطا فروا دے اب بتائیں کہ چراغ کے بجنے پہ اگر مومن کو عجر مل سکتا ہے تو پھر زندگی کا کونسی مصیفت ہے جس پر عجر نہیں مل سکتا ہے ہر مصیفت میں ہم عجر پا سکتے ہیں اللہ اکبر قبیر علماء نے لکھا ہے کسی آدمی کی دو جیبیں اور اس نے اپنی گھڑی ایک جیب میں ڈالی نکالنے کا وقت آیا تو دوسری میں ہاتھ ڈال گئے تھا تو گھڑی نہیں تھی تو اس کو پھڑی دیر کے لیے ایک شوق ہوا منٹل شوق وہ میری گھڑی اور اس کو دوسری جیب میں مل گئی یہ جو ایک لمحے کا منٹل سٹریس اس کو ملا ہاں اللہ مومن کو اس پر بھی عجر نہ فرما دیتے ہیں تو مومن کے تو مزے ہیں جس مومن کو تھوک بھیگنے پہ سواب ملے پیشاب کرنے پہ سواب ملے اللہ وکر اس مومن کے کیا مزے ہم اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں اور یہی ان محلوں میں بیٹھ کے ہمیں سیکھنا ہے کہ عبادت کا تعلق صرف مسلحے کے ساتھ نہیں ہے یہ مسجد کے ساتھ نہیں ہے عبادت کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے